بہت سارے کنٹریز ہیں جن کو دبائی ویزا آن آریول یعنی ویزا فری ایک طرح سے کہلیں انٹری علاو کرتا ہے اس پہ ریسنٹلی جو کنٹریز کی لسٹ میں آئیڈ ہوا ہے انڈیا بھی ان میں شامل ہو گیا ہے دیکھیں پہلے جتنے بھی کنٹریز سے لیٹس پوز یو ایس اے کینیڈا یا پھر یورپیان کنٹریز اگر آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے یا پھر آپ کے پاس وہاں کی پرمنٹ ریزیڈنسی ہے آپ کا کارڈ بنا ہوئے تو بھی آپ ایزیلی ویزا آن آریول گیٹ کر سکتے تھے اور ابھی ریسنٹلی جو انڈیا پاسپورٹ ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے آپ ٹکٹ کریں سیدھا آپ ائرپورٹ پہ آج ہیں آپ کو ائرپورٹ پہ ہی دبائی کا جو ویزیٹ ویزا ہے وہ گرانٹ کر دیا چاہتا ہے کوئی ایسی ہارڈ ان فاسٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے بس آپ کے پاس ایک تو پروف آف ریزیڈنس بیسک سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بندے کے پاس ہو کہ میں ہاں پہ اگر آ رہا ہوں تو سٹیک ہاں پہ کروں گا اور لیٹل بٹ آپ کا ٹریبل پلانٹ ٹوڑا بہتا ہے آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے باقی ساتھ چاہیز کوئی ایسا ڈیفکلٹ یا پھر نہ تو کوئیسٹن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ دشواری ہوتی ہے بہت ایزی پراسس ہوتا ہے اور پانچ منٹ کے اندر آپ کو ویزا آن ریول گرانٹ کر دیا جاتا ہے باقی جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے سیچویشن تھوڑی سی ویزاز کی رائٹ نو ریجیکشنز ہو رہی ہیں می بھی تنگز ویل بی بیٹر اور ایمنیسٹی کے بعد جو بھی اکتیس اتوبر کو ختم ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ایمنیسٹی ایکسٹینڈ ہو جائے لیکن ایم ناٹ شور آباوت دس اگر ایکسٹینڈ ہوگی تو سوچل میڈیا پہ یا پھر جو گورنمنٹ کے پورٹلز ہیں وہاں پہ خوشخبری سب کو مل جائے گی اور ہم بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کریں گے اور پاکستانیوں کے جو ویزا کی سیچویشن ہے وہ امید تو کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگی اور انشاءاللہ جیسے ہماری ایکانمی ہماری پلوٹیکل سٹیبلٹی یا پھر ڈیفرنٹ فیکٹرز ہمارے کنٹری کے امپروو ہوں گے انشاءاللہ امید تو کر رہے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں تو اسی طرح پھر جو ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ ہے یا پھر جو ویزاز کی رائٹنا اور ریسٹریکشنز ہیں ریسٹریکشنز بھی انشاءاللہ کام ہوں گی اور رینکنگ بھی ہماری بہتر ہوگی اور پھر ایک دن ہم لوگ بھی جو پاکستان سے سپیشلی بلانگ کرتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ کنٹریز ویزا آن ریول یا پھر ویزا فری ٹریول کریں گے انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ آپ سب سے نیکس ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ